موسیقی پہلے پہلے جب ہی پاپا نے چھوٹے سے مکان میں بلکل چھوٹا سا تھا ایک چھوٹا کمرہ تھا آگے میں بھرینڈا تھا اور بہر میں کھلا آنگن تھا جب بھی بابا کلکتے سے سنا ہوگا بابا کو کیسے ساکھیاسکار ہوا کیسے سب کچھ زندہ وغیر ہے چھوڑ کے پہلے تو بابا نے چاک کیا چاک کر کے پھر آکے بچوں سے چاک کرویا اور چاک بھی ایسا نیچرل روپ سے ہوا جو ہم کو کچھ پتہ نہیں پڑا کیوں بابا نے تو پہلے آکے سیدھا سیدھا گیان دیا اور گیان بھی کتنا سیدھا لیکن بابا میں جو شیف بابا کی شکتی تھی وہ ایسی تھی کہ بابا جو بولتا تھا ہم بچوں کے دل پر جیسے ٹھپا لگ جاتا تھا اور ہم دل نسٹے کرتے تھے بس ہم کو ایسا کرنا ہی ہے کیوں ایک تو بابا کے وانی میں شکتی دوسرہ تھی ساکھیاتکاروں کی جادوگری بس جب بھی بابا تھوڑا سا سمجھا کے پھر عوم کی دھنی لگاتے تھے وہ دھنی کیا تھی بس سنتے سنتے کہیں بھائی بہنیں اڑ جاتے تھے کوئی سرگ دیکھتے تھے کوئی لکشمی ناران کا ساکھیات کار کرتے تھے کوئی بابا کو کرشن کے روپ میں دیکھ کے راست کرنے لگتے تھے اب یہ جو اچانک چھوٹا سا شہر تھا ہمارا ہے دربات کا اس میں یہ جو اچانک جادوگری کا پارٹ چلا سب حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ کچھ جادوگری ہوں گی تو کہیوں نے بول دیا بھائی یہ کلکتے سے دادا کوئی ہپنوٹیزم ایسی جادوگری سیکھیا ہے جو سب دھیان میں چلی جاتی ہے ان کو جادوگری سے ہپنوٹیزم کر کے اور ماتوں کنیاؤں کو دھیان میں بھیج دیتے ہیں لیکن جن کو ساکھیاتکار ہوتے تھے ان کو تو انبھو ہوتا تھا وہ تو سچوچ سبیتے تھے ہم جیسے سرگ میں پہنچ کے اور اسی جادوگری کے شکتی پر جب ہی ہم نے پاہ پوتر جیون دادا شروع کیا میرے کو یاد ہے میں تو چھوٹا بچہ تھا اسی ٹائم ہائر سیکنڈری سکول میں پڑھتا تھا لیکن بابا کا سفصن بھی میرے گھر کے باجو میں ہی تھا تو چلے گئے تو اس کا اتنا اثر ہوا بڑے بڑے بسر لوگ بھی پھائی لوگ آتے تھے جو کھانے پینے والے کیونکہ سندھی لوگ جو ہے نا وہ جاتے ہیں فارن میں بزنس کے لیے ان دونوں میں جاتے تھے تو وہاں سے یہ سب سیکھ کے آتے تھے شراب پینا سگریٹ بیری ماس مدرہ کھان پان سب سیکھ کے آتے تھے لیکن جو بابا کے ستسنگ میں آیا ان کا فورن سب چھوٹ جاتا تھا ان کے ہوس پروس والے دوست وغیرے سب دیکھتے تھے یہ کیا ہو گیا بھائی صاحب آپ کو کیا ہو گیا کہا بس اتنی تھی بابا کی جاد ہوگری ہمارے سے چیاغ کرانے کے لیے اور پھر خاص تو تھی جگڑا پیورٹی کے اوپر کیونکہ بابا کا یہ پکا وائدہ لینا تھا کہ تم کو پوتر جیوان رکھنی ہے تب ہی یوگی بن سکتے ہیں اسی لیے برمچرے کا پالن ضرور کرنا ہے اب ماتہ ہیں شادی کو یہ بھائی شادی کے ہوئے وہ کہے ہم پوتر رہیں گے کیسے چلے گا بس اس کے اوپر آندولن شروع ہوا اور آندولن بھی ایسا شروع ہوا کہ ایک دم انٹی اومنڈلی کمیٹی بن گئی انہیں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے خیر کہانیاں تو بہت بڑی ہے میں تو شارٹ میں بتاؤں گا کہ اسی آندولن کے قارن سے انٹی اومنڈلی بن نے بہت کچھ کیا بہت اومنڈلی کے اوپر پکیٹنگ بھی کیا تو ماتوں کو ماریں بھی پڑیے باندھ بھی کیا لیکن انہوں نے کہا آپ کو چاہیے آپ پوتر نہیں رہ سکتے ہو تو بھلے آپ دوسری شاہ دے کرو ہم چھوٹی دیتے ہیں لیکن ہم کو پوتر رہنے دوں خاص کر کے دادی ہے ہماری ان کی دو بہنیں تھی بڑی ان کے پتیوں نے بڑا اندولن کیا ان کو گھروں سے نکار دیا اس کے اوپر بہت ساری تسل جلی ید جلی اور آخر کہیں باندھ بھی ہوئے کئیوں کو تعلی بھی لگے میں بھی باندھ ہوا میرے کو بھی سنمندیوں نے باندھ کیا کہ بھئی تم مت جاؤ وہاں پہ تو میں تو شاہٹ میں بتاؤں گا یہ تو ہسٹری تو تو کیسے بابا نے ہم بچوں کو ایسے اندولنوں کے دوارہ ہمارے سے کیا ہوا اس کی ریزلٹ کیا ہوئی جو ماتیں کنیائیں پتی کو پرمیشر سمجھ کے گھڑوں میں فسی رہتی ہے ان سب سے جاؤ ہو گیا اور جاؤ ہو گئے پھر بنی بٹھی تپسیہ اور جب اس تپسیہ کا پارٹ چلا تو تپسیہ میں ہم ایسے بیٹھے جیسے ساری دنیا سے ہماری کوئی کنیکشن نہیں ایک دم ہماری اپنی دنیا باہر کوئی نہ آنا نہ جانا نہ کوئی سے ملنا ہمیں سے سنبند یہ آتے بھی تھے ملنے کے لئے تو ہم ملتے نہیں تھے تو ہم تو تپسویں موڑتا ہے تو یہ سیکنڈ پارٹ چلا تبسیہ کا پہلا پارٹ جو جا کا چلا اس کے نمت بنا یہ اندولن اس سے ہمارے سب سنبند جو تھے سب نشٹ و موہا جس کو کہیں سب سنبند ٹوٹ گئے ہم ایک دم تپسویں بن کے تپسیہ میں بیٹھے اندولن ہوا ہے حضراباد میں تپسیہ شروع ہوئی کراچے میں وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور تپسیہ میں پھر ایک دم بابا تو اتنا یکتی سے ہم بچوں سے تپسیہ کرا دیتے بابا کہتے تھے ابھی تو بناش ہونے والا ہے ابھی تم کو کرماتی بننا ہے تب ہی واپس چلیں گے نہیں تو دمراج پوری میں سزائیں کھانی پڑے گی اور ساتھ ساتھ یہ گیان کا پارٹ بھی کھڑتا گیا کھڑتا گیا کیسے شروع بابا آتے ہیں پہلے تو ہم سبجھے تھے یہی سری کرشن کا آوتار ہے ہمارے آگے تو بابا ہی تھا لیکن شروع بابا سویم آگے اس تندوارہ پڑھاتے ہیں وہ رات دیرے 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 کھڑتے گئے اور یوگ بھی جو اصلی یوگ ہے شروع بابا سے کیسے یوگ لگانا ہے اشیری بننا ہے اور کیسے ہم کو پھر سرگ میں جانا ہے کیسے ستیوگ میں آنا ہے وہ سارے رات بابا دیرے 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 واریوں دوراں بھی کھڑتے گئے اور چستر بھی بنتے گئے ایسے ہی ہماری پڑھائی آگے چلتی گئی اب دس برس اسی اتیاغ اور تپسیہ میں ہم کو بابا نے پکا کیا تب ہی نہیں بولا کہ تم کو ایسے نکلنا ہے سیوہ میں سیوہ کا نام نہیں تھا پہلے بچوں کو لائق بنانا ہے بچوں کو پاون بنانا ہے بچوں کو شکتی شالی بنانا ہے وہ بابا کے پاس پلین تھا ہم کو پتا نہیں تھا ہم کو تو تھا بس ہم کو کرباتی بننا ہے ہم کو تو چندہ لگ گئی رات رات جا کے تپسیہ کرتے تھے ہم کو تو تپسیہ سے اپنے وکرموں کا انہیک جنموں کے پاپ کرم بسم کرنی ہے کیوں بابا کہتے تھے چھ بہنے میں بناش ہوں گا اگر کرباتی تو نہیں بنیں گے تو سزائیں کھانے پڑے گی یا وہ شکتی نہیں ہوگی جب یہ بناش ہوں گا آپس میں ہندو مسلمن لریں گے تو تم کو بھی آگے پکڑیں گے اگر تپسیہ کی ہوئی ہوں گی یو قبل ہوگا تو تم سے تو ان کو سخیاتکار ہوں گا کوئی تمہارے کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گا اور بخط پر کچھ بھی نہیں ملے گا یو کہ تپسیہ ہوگی تو بابا کے پاس جائیں گے بابا وہاں شوپی رس پہ لائیں گا تم کو بھوک لگے گی نہیں تم کو تو چندہ لگ جاتی تھی کہ ہاں ان کو تو تپسیہ سے تپسیہ سے ایک دم اشریری بننا ہے پاون بننا ہے ایسے راتے راتے جاگ کر کے سندیش پتریاں جاتی تھی وہ پروگرام لے آتی تھی ایسے تپسیہ کر کر کے بابا نے پہلے ہم کو پکا کیا اور پھر جب پاکستان بنا سب بھی ہم شانت سے تپسیہ میں بیٹھے تھے تین برس سنتاریس میں پاکستان ہوا ہم نائنٹین ففٹی تک وہی تھے اپنی یو تپسیہ میں اتنا بھی تت پر تھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے بارہ ماری ہو رہی ہے کون کی ننتیاں پر رہی ہے ہندو مسلمان لڑ رہے ہیں ہم کو کچھ پتہ نہیں ہاں ہم لوگ جو تھوڑے بھائی تھے جو بزار میں جاتے تھے خریداری وغیرے کے لیے جانا تو پڑتا ہے تو تھوڑا بہت دیکھتے تھے نہیں تو کچھ پتہ نہیں جب یہ پاکستان ہوا ہمارے سندھی بھائی سنبندی وغیرے سب بھاگ کے انڈیا میں آگئے تو ان کو تو یہاں چنتا ہونے لگی کہ ہماری ماتہیں بہنیں یہ سب سارا اومنڈ لی کیا ہے تب ہی تو نام بھی ہمارا بدل گیا تھا برماو کماری شریفی شریفی تیالے پر گیا تھا تو وہ چٹھیاں لکھنے لگے پتہ لکھنے لگے کیسے بھی آپ آؤ یہاں پہ مسلمانوں کے دیس میں کیسے رہیں گے تب ہی پھر خاص کر کے دیدی جی کہا چاچا تھا انکل تھا بہت دھنوان تھا اس نے کہا میں سب خرچہ دیتا ہوں تم لوگ آ جاؤ یہ تو میں سبھی تو آپ نے ہسٹری ساری سنی بھی ہوں گی تو اسی لیے تیسے ہم پر پاکستان سے یہ در آئے یہ در آئے تب یہ چپسیا کا پارٹ پورا ہو کے کیا شروع ہوا شیوہ بابا نے کہا بچے ابھی چاہو شیوہ کرو تم کو باپ نے جو اتنا لائک بنایا ہے کس لی ہے آپ جو سرگ میں جائیں گے راجائی کریں گے کس پر راج کریں گے پرجہ کہاں بنائی ہے کیا پشو پنچیوں پر راج کریں گے کیا پرجہ کہاں بنائی ہے جاؤ ابھی پرجہ بنا ہم نے کہا بابا آپ نے تو کہا کہ یہ چھ مینے میں بارہ مینے میں بناش ہوں گا ابھی آپ کہتے ہیں کہا تم بڑے بددو ہو یہ تو بابا کو تم بچوں کو لائک بنانا تھا پہلے شکتی شالے بنانا تھا ابھی اس لی پالنا لی ہے تو رٹن شیوہ نہیں کریں گے اب آپ سوچئے اتنے بڑس چودہ پندرہ بڑس ایسے باب دادا کی گوزی میں پلے ایک دم دنیا سے دور ہاں میری ڈیوٹی میری تو کہانی ایسے ہے میں جب شارٹ میں میں اپنی کہانی بھی بتا دیتا ہوں نہیں تو ایسے تو میری کتاب میں لکھی ہوئی ہے ڈیٹیل میں اسی ٹائم تو جب ہی باندھ ہوا تو میں بھاگ کر کے جاتا تھا اومنباس میں بابا کی بانی بھاگرے سننے کے لیے تو جب لوٹتا تھا گھر میں تو تو میں کہتا تھا کیا کروں میں تو ایک بار میرے سپنے میں بابا آیا بابا نے کہا بچے تیرے کو مارتے ہیں میں نے کہا بابا میرے کو روز مارتے ہیں کہا اچھا بچے میں ایک یکتی بتاتا ہوں وہ کرو پھر تیرے کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے تو بابا نے یکتی بتائی دوسرے در میں نے کیا کیا کہ چپکے سے بیٹھ کے چھتھی لکھی تو انہوں نے دکھا چھتھی لکھ رہا ہے کس کو لکھ رہا ہے اومنڈلی میں لکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے تو انہوں نے جا کے وہ چھتھی لیا میں نے جانبوجھ کے ایسے لکھی بڑے دیکھے اچھا انہوں نے چھتھی پڑھی تو چھتھی میں نے لکھی تھی کلیکٹر کو کلیکٹر صاحب یہ میرے کو لے کے تو آئے ہیں لیکن روز میری پٹائی کرتی ہے کل کو میرا شریر چھوٹ گیا تو جمعیوارا آپ ہے ارے انہوں نے پڑا ڈڑے اتنے گئے کہ یہ اگر کلیکٹر کو پہنچا تھی تو پولیس آ جاتھی بس تب سے لے کر انہوں نے ہاتھ لگانا چھوڑ دیا یہ تھی بابا کی یکتی خاریوڑ کو ڈرانے کی نمت تو اس سے وہ ایسے ڈر گئے کہ پھر ہاتھ نہیں لگایا پھر تو میں بندر مکت ہو کے آ گیا جگہ میں پہ یہاں آئے تو یہاں تو ایک تو کبھی بابا خریداریوں پر بھی بھی بھیجتا تھا لیکن بابا کا میرے ایک بات بتا ہوں بابا کا میرے سے خاص بہت پیار تھا کیوں میں ایک بچہ تھا جو ایسے مارٹ ویٹ کھا کے بندر مکت ہو کے آیا تھا تو بابا کہ بچہ نہیں اتنا سہن کیا ہے تو میرے کو بابا خاص چھٹی دیتا تھا تم میرے میرے پاس آکے میری وانی بھی سن سکتے ہو تو سائیکل پر میں جاتا تھا بابا کی وانی سننے کے لیے کلفٹن پر رہتے تھے بچے الگ سے ایک بنگلے میں لیکن وہاں سے میرے کو چھٹی دی میں جاتا تھا وانی سن کے آتا تھا اسی لیے بابا کبھی خریداریوں پر بھی بھیجتا تھا کبھی اہدرواد میں بھیجتا تھا ایک دو بار بہنوں کے ساتھ بھی بھیجا کہ جا کے ان سنبنجوں کی بھی تھوڑی شیوہ کر کے آو بجلی کا کام ہوتا تھا وہ تھوڑا بہت کرتا تھا اسی لیتی سے بہت ساری یگیا کی شیوہیں اس طور بھی ہوتی تھی تو سوکھیم بھی ہوتی تھی بابا کا خاص ہوتا تھا یہ چھوٹا بچہ ہے تو میرے کو کہتا تھا تم جاؤ فلانے اخمار میں پڑھا ہے فلانے جگہ ہے ماتما سسن کرنی آیا ہے تم جاؤ وہاں سنو پھر ان سے سوال جاب کرو ایسے سکھاتا تھا شیوہ کرنے پھر میں جاتا تھا وہاں سن کے ستسنگ ہستا پھر میں ماتما جی آپ نے بھاشن دو بڑا اچھا کیا میرے کو ایک دو سوال ہے میرے کو ٹائم دیں گے کہتا تھا ہاں ہاں بچے آنا میرے سے پوچھنا پھر میں جاتا تھا پھر میں سوامی آپ نے کہا سری کرشن نے گیتہ سنائی پھر گیتہ سنائی اس کے بعد دعا پر کے بعد تو کنیوں کا آ گیا پھر کنیوں کیسے آ گیا ایسے ایسے بابا سکھاتے تھے کہ ان سے جا کے پرشن اتر کرو تو وہ سمجھتا تھے یہ اومنٹ لیوانا ہے تب ہی یہ پرشن کرتا ہے تو اسی پرکار سے بابا تپسیاں بھی کراتے تھے شیوہ بھی کراتے تھے تو ہر پرکار سے پالنا ایسے کرتے تھے جیسے ہم شہزادے ہیں کوئی چندہ نہیں اور جب یہاں آئے تو سنبندیوں کے پتر آئے تو بابا کہتا ہے جاؤ شیوہ کرو پھر سنبندیوں کے پاس رہ کے ہم کو شیوہ کرنا سکھایا کیوں پہلے کوئی سنٹر تو تھا نہیں ماتائیں بینیں کہاں جا رہے تو پہلے ایسے سنبندیوں کے پاس رہ کے شیوہ کر کے پھر دیرے 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 سنٹر کھلنے شروع اور سنٹر کھلنے شروع ہوئے تو پہلے تو ابھی تو دیکھو بابا ہم بچوں کا کتنا نام بالا کیا ہے سنٹر وغیرہ کتنے سیجری تھی کھلتی لیکن جنہوں میں بہت میند کرنی پڑتی تھی کیا کرتے دے میں مثال دیتا ہوں میرا بھائی رہتا تھا لوگ کلکتے میں اس نے میرے کو بلاوا دیا تو بابا نے کہا جاؤ شیوہ کرو میں کلکتے گیا اچھا وہاں دوسری بھی بہنیں دو چار گئی پھر کیا کرتے تھے وہاں وکٹوریا گارڈن ہے تو یہ چتر وغیرہ جھار سے مورتی ہے نا وہ چھپے ہوئے تھے وہ لے کے جاتے تھے وہ بہنے بیٹھ کے میرے کو جھار کھول کے اس کے اوپر میرے کو سمجھانا شروع کرتی تھی تو کیا تھا تو وہاں بڑے ہوگے دیکھتے تھی کیا ہے چتر تو ان کو دیکھو بھائی سب بہت اچھا گھان ہے آپ بہت جاؤ سنو تو وہ بہت جاتے تھے پھر گھان وہ میرے کو دیکھتے دیکھو تم آتما ہو تم برکوٹی میں رہتی ہو آتما نکل جاتی ہے تو شریر مرتا ہو جاتا کونسی چیز نکل گئی وہ آتما وہ تم آتما ہو یہ شریر تو بارڈی تو ایسے کر کے میرے کو سمجھانا شروع کرتی تھی لگتا اس کو تھا پھر تھوڑا پندہ بیس منٹ ایسے سمجھا گئے پھر کہتے بھائی سب آپ کو جانا ہوگا اپنی دکان وغیر پر آپ کو ٹائم ہو تو میں آپ کے پاس بھی آ کے آپ کو سمجھا سکتی ہے ایسے کر کے ان سے ٹائم لے کے پھر ان کے پاس جاتے تھے ایسے کر کے دیرے 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 سینٹر کھرنے شروع گئے اسی لیس جیسے بابا کہہ دے مندروں میں جاؤ مندروں میں بہت پوجا آریاتی ہے تو ان سے بیٹھ کے پوچھو کہ یہ دیر داوں کی پوجا کرتی ہے یہ تو بہت بابستر پاون ہے یہ کون ہے آپ کے کیا لگتی ہے اسی ریسی سے شیوہ کرنا شروع کیا پہلے دلی میں سینٹر کھلا پھر دلی سے کمبہ کامبیلا لگا تو وہاں بھی گئے تو وہاں سے کانپور کا سینٹر کھلا لکھنو کا کھلا میرہ کانپور ایسے دیرے 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 کلکتہ کھلا بمبئی کھلا ایسے دیرے دیرے کھڑتے گئے ایسے بابا نے تین سبجیک جو میں نے کہ پہلے تیا پھر تپسیار اور پھر سیوہ لیکن سیوہ ہم کرتے تھے بدھی کہاں تھی یگیا بابا کے پاس وہاں رہتے شیوہ کرتے بھی ایسی تیا مرت ہوتی تھی کیونکہ اسی ٹائم یگیا میں تو بگھڑی پارٹ چلتا تھا تو جو بھی ہوتا تھا بدھی بابا کے پاس اور یہاں بابا کی عوستہ بتاؤ میرا ایک سو بھاگ ہے کہ شروع سے لے کہ میں نے کہ بابا میرے تھی بہت پیار تھا بہت پیار تھا تو میرے کو بابا اپنے انگ سنگی رہت تھے بہت سو خاص کر پچھاری کا سمیہ تو ساتما کا پرم سو بھاگ ہے ان سے پیار بابا کے رس کی مالش بھی کرتا تھا تو بابا کے ساتھ انگ سنگ جا کے سنٹرز پر ٹیپ بھی بڑھتا تھا یہ بھی سب ڈیوٹی ایسی ملی میرے کو جو بابا کے انگ سنگ رہے اور انگ سنگ رہ کے ان آنکھوں نے جو دیکھا کیسے بابا تیاغ مورد تپسوی مورد پریکٹیکل میں کیسے پرشارز کر کے کرماتیت بنے اگر ہم کو بھی کرماتیت بننا ہے تو کیا کرنا ہے فالو فادر باب کے پگچن پر جتنا چلیں گے تب ہم بھی کرماتیت بن سکتے ہیں اسی لئے بابا ہمارے لئے کیا ہے اگزمپل ہے اور وہ ہم نے انہا کو سے دیکھا کیسے بابا تیاغ تپسیہ کرتے کرتے اشریری ہوتے جاتے تھے اور جب ہمارش پر بیٹھتے تھے تو چچہٹ بھی ہوتی تھی بابا سکھاروب میں ہساتے بھی تھے جیسے ایک بار میں بتاتا ہوں میں جب مارش پر بیٹھتا تھا نخاص سکھاری کے سمیہ میں خاص کر سیونٹی سکس سیونٹی ایٹ سے میں دیکھتا تھا بابا ایسی اپنا ہوتے جاتے تھے میں مارش کرتا تھا ایسی لگتا تھا جیسے بابا ہے نہیں اچانک شریر میں بابا کہتا ارے بچے ابھی تک مارش کر رہے ہو گیا جردی کرو میرے کو پتر لکھ نہیں بچوں سے مل نا ہے میں کہتا تھا بابا اشریر بن جاؤ نا یہ شریر تو آپ نے شریر بابا کو دے دیا نا آپ شریر میں کیوں آتی ہے ایسی رتک یہ جتنی مالش کروں اتنی کم ہے یہ رتک ایسا ہے جو دو سر سریش آتما پوژی آتما شیو بابا برما بابا دونوں کو سواری دیتا ہے تو ایسی رتک جتنی مالش کروں اتنی تھوڑی تو بابا اس پردی باب کو بچہ ابھی گیان دینے لگا ہے کہتا اشریری ہو جاؤ باب بچوں کو کہتا اشریری بنو ابھی بچہ باب کو کہتا اشریری بنو ایسے کہیں چچیٹ ہوتی تھی اور پھر بابا آنگلی پکڑ کے مکان کا کام بھی سکھاتے تھے کیسے بناو بچے ایسے مکان بناو جو بچے آگے رہیں گے تو ایسے آرام سے رہے کہ ان کو گھر بھول جاوے اور پھر جو کمرہ بناتا دانا کہتا تھا وہاں سب کچھ ٹھیک ہے ایسے پریکٹیکل میں تو چھوٹے پن میں آیا میں آیا دس یارہ بڑس کا تھا تو پڑا تو اتنا کچھ نہیں تھا ہائر سیکنڈری میں پڑھتا تھا یہ سب جو سیکھا بابا نے سکھایا انگلی سے پکر کے سب ڈیریکشن دیتے تھے تب پریکٹیکل ایجنیرنگ جو ہے وہ بابا نے میرے کو سکھا اسی لیتی سے بابا اشریری بنتے 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 آخر کرما تیت ہو گئے کل میں آپ کو سناؤ گا اچانک میرے کو ٹیپ بھی ملی ہے جس میں بابا نے کیسے اشریری بننا ہے کیسے آتم روپوں کے اپنی عوستہ کو جمانا ہے اور کیسے انتظام بھی اور کچھ یاد نہ ہو سب طرح سے بدھی ٹوٹی ہوئی ہو شریر سے بھی بدھی ٹوٹی ہوئی ہو اور ایسے آتم نکلے جیسے ستیوگو میں بھی سرب کی طرح خال چھوڑ دیا ایسے خال چھوٹے اس میں بابا نے بہت اچھی طرح سے سمجھا ہے وہ کلمہ آپ کو ٹیپ تھوڑی سنا ہوگا جتنا ٹائم ہوگا تو ایسے ہم نے پریکٹیکل باب کو دیکھا کیسے پریکٹیکل میں بابا نے کرماتی بن کے دکھایا ہے اور ہم بچوں کو بھی ایک کلاس میں تو بابا نے پوچھا ہے کہ بتاؤ سارے دن میں تم باب کو کتنا یاد کرتے ہو اچھا کم سے کم دو گھنٹے کرتے ہو کیوں وہ تو دنیا والے کہتے ہم کو فرصت نہیں ہے تو بچے بھی کہتے ہم کو فرصت نہیں ہے اچھا دو گھنٹے یاد کرتے ہو ہاتھ اٹھا ہے پھر بابا نے کہا اچھا میں آدھا پونا گھنٹا یہاں وانی چلاتا ہوں بابا وانی چلاتا ہے اسی تائم سب کا بدھی یوگوانی میں ہوتا ہے یا وانی سنتے سنتے بدھی کہاں اور جگہ چلی جاتی ہے اگر بدھی وانی میں بھی ہے بابا بول لہا ہے ہم آتما وں کو بول لہا ایک بار دو کیا دا کلاس تھی بابا آیا بیٹے بیٹے سامنے کمار کا بیٹی جوتا بیر اتار کیا آئی گیا کلاس میں تو ذاتی دیکھنے لگی کس کو جوتا پڑا ہے تو کہاں مٹھی یہ جوتا نہیں کہتا ہوں یہ شریر بھی جوتا بیر اتار کے آتما ہوگی بیٹھو تو سب ہی کو آسی آگئی کہ بابا کتنا یکتی سے سمجھاتی ہے ایک میں نے میں مثال بھی لکھا ہے تو جب یہاں ٹائم تو نہیں ہو ہے تو ایک بار جب ہم یہاں پانڈا خون میں تو بابا کو دودھ آتا تھا وہاں سے گاؤں سے جوا بھی آتا ہے تو بابا کو دودھ کی ذرکار رہتی تھی تو عشق شور دادا نے کہا میں ایک گھائے لے تو بابا کو تاثہ دودھ ملے تو گیا سروی سے ایک گاؤں لے کے آیا تو گاؤں چھوٹے پن سے وہ پڑی تھی تو وہ آوے نہیں تو گوالے کو کہا تو میں اس کو لے کے چلو ساتھ میں تو گوالہ اس کو لے کے آیا ٹرک میں بیٹھا کے یہاں لے کے آیا یہاں لا کے باندھ کے ان کو گاس وگرے ڈال کے وہ شام کو چلا گیا بس گوہ اس کے بگر جو ہے وہ ایک دو حیران ہو گئے آخر رات کو رسی چھوڑ توڑ کے وہ بھاگ نکلی وہاں سے ہم صبح کو جائیں گائیں دو دن نکل نے تو گائے ہے نہیں ہم نے بہت ہی در در ڈھونڈا ان دنوں میں تو آجو آجو سب جنگل تھا یہ ہم شانتی بھن وغیرہ سب پہاڑی جنگل تھا کوئی مکان وغیرہ نہیں تھا وہاں جانور وغیرہ بھی آتے تو ہم نے کہا کوئی شیر چیتہ اس کو کھا گیا کیا ہوا بوٹ ڈھونڈا نہیں ملا تین دن کے بعد اس گائیں کو وہ مالک سروی سے لے آیا کہ یہ یہاں سے بھاگ کے میرے پاس پہنچ گئی اور میں اس کو لے آیا ہوں تو بابا کہ یہاں سے سروی تک چلی گئی گائیں تو دوسری دن بابا نے وانی چلائی کہ بددو تمہارے سے تو گائیں اچھی ہے جس کو یہاں آئیے تو بھی اپنا گھر اپنا مالک نہیں بولا تم کو بابا اچنا یاد جراز ہے تم کو اپنا گھر اپنا بابا یاد نہیں پڑھتا ہے تو بابا کو ایک بسار تو پہنچ گئی گھرے اس کو نہیں بولا تم کو بول جاتا بابا اتنا یاد دلاتا روز دلاتا تو جب مالش پر بیٹھے تو میں نے کہا بابا آپ لینہ تو دیتے ہیں لیکن ہم کو بتا یہ آپ ہم کو گھر میں رکھتے کہا ہے ہم آتے ہے تو ہم کو بیج دیتے سرگ میں پھر سارا کلب یہ چکر کارتے رہتی ہے تو ہم کو گھر کیسے یاد پڑے گا وہ گھائیں تو اتنا ٹائم گھر میں رہی مالک کے پاس اب ہم کو رکھتے ہی نہیں ہے گھر میں تو کہا کیا کرے بچے ڈراما یہ ایسے بنا ہوا ہے آپ لوگ جو پرشار کر دیں اس کی پرالوود تو بھوگ نہیں ہے لیکن تم لوگ کرتے ہو تو یہ برما بابا بھی تو کرتا ہے وہ بھی تو سارا کلب چکر لگا دیں وہ یاد کر سکتا ہے تم نہیں کر سکتے ہو یہ برما باب تو بڑھا بابا ہے وہ کر سکتا ہے تم تو جوان ہو میں آپ کے دو باجو میں بیٹھا ہے شیف بابا تو آپ کو کیسے بھوڑ سکتا ہے تو کام مٹھا ہے ہمارے دو باجو میں بیٹھا ہے لیکن تمہارے دو سامنے بیٹھا ہے تم کیوں بھول چاہتے ہو کہ شیف بابا تمہارے سامنے ہے تم کو دیکھ رہا ایک ایک بچے کسے بھول سکتا ہے میں تو باب تو ایک بچے کے انگ سنگ ہے ایک بچے کو دیکھ رہتا ہے کھانی بچے بھول جاتے باب ہم کو دیکھ رہا ہے اگر یہ بھی یاد رہے نا تو بابا ہمارے سامنے ہیں بابا ہم کو دیکھ رہا ہے بابا ہمارے انگ سنگ ہے تو بھول سکتا ہے ایسے ایسے بابا سے میٹھی میٹھی دو ہران ہوتی تھی وہ تو کیا بتائیں کیا نہ بتائیں ان دونوں کو یاد کر کے تو باقی تو ابھی بھی دیکھتے ہے ہمارا بابا باب دادا دونوں ایک ایک بچے کو کہا کہا سے نکال نکال کے اپنی پھلواری کو بڑھاتے جا رہا ہے دیش میں دیش سے یہ سب کون کھنچ کے لارہ ہے بابا تو بابا ہم اس طرح پیار دے رہا ہے بابا ہم کو کہا کہا سے نکال رہا ہے ایک ایک رستن کو نکال رہا ہے ایسے بابا کو ہم بھولیں یہ ہم یاد رکھے بابا کہتے ہیں تو میں ٹیلیویین میں سب دیکھتا ہوں کون کون بچا کہا کہا کیا کر رہا ہے اس کے وانا ایک بچے کے اوپر باپ کی نظر ہے تو ہم بچوں کی نظر کس کہا ہونی چاہیے باپ کے اوپر ایسے ہم دیکھیں ہم برما بابا نے بھی تو بابا ایسے بھی کہتے دیکھا بھی کہ دیکھو تم تو باب کے ساتھ اس رس دوارہ آکے ملتے بھی بھاگ بھی پہنتے ہو میں تو بابا کو بھاگ بھی نہیں پہن سکتا ہو تو میرے سے تم بھاگ چالی ہو نا کیونکہ بابا اسی رس میں بیٹھا ہے تو اپنے آپ کو کیسے باگ پہنے گا تو ایسے پیاری بابا کی پیاری پانہ ابھی بھی لے رہے اور ایسی پانہ لیتے لیتے بھی ہم کو بھی فالو کرتے جائیں تو فالو فادر ہوں گے ام شانتی یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ہر ایک آتما کا اپنا اپنا پارٹ ہے ایک کا پارٹ نہ ملے دوسرے سے تو اس آتما کا بھی پرم صحبہ گیا ہے جو اس آتما کا جنم ایسی پریوار میں ہوا جو مام بابا کے اتی نکٹ تھے بابا سے بھی لوگ ایک سنبند کا بھی کنیکشن تھا تو ماما سے بھی لوگ ایک سنبند کا کنیکشن تھا کیونکہ چھوٹا سا ہی شہر تھا تو شہر میں تو وہاں سکول کے بچوں کو بلایا تھا تو اس میں اس نے ڈانس کیا تھا وہ بھی میرے کو یاد ہے چھوٹی چھوٹے پن کی ماما کی لائف بھی دیکھی اور جب بابا کے سامنے آئی تو کیسے دو دن میں ماما میں کتنا پڑیورتن آ گیا چھوٹی کنیا سے ایک تم جیسے جگن لبا بن گئی اتنی گمبیر اتنی شان اور ایک ہی دن میں ماما نے فیصلہ کیا بابا نے ان سے پوچھا بتاؤ سوٹ پوٹ والے سے شادی کریں گی یا پیتا بر والے سے شادی کریں گی پیتا بر مانا سری کرشن سے تو ماما نے کہا میں نے تو فیصلہ کر دیا اور بابا کو بھی ڈراما انصار ماما میں وہ دیکھنے میں آیا کہ اسی ٹائم شروع شروع میں پانچ ماتاں اور کنیاں کا کمیٹی بنائی اور ساری پراپرٹی ان کو سبر پر کر دی کبھی تم کو چلانا جب بابا نے حیدر آباد بھی اوم نواز کھولا بچوں کا اور اس میں ہماری دادیاں بھی سبر پر ہو کے بچوں کو سنبھال نے کے لیے بابا نے ان کو ڈیوٹی تھی اور ان کی ہیڈ تھی ماما تو ماما بھی وہی رہنے لگی تب سے لے کر جیسے جیسے جگہ دمبا بن گئی اور میں نے دیکھا ماما کی ویل پاور پلے کنیا تھی عمر چھوٹی تھی لیکن ایسی بن گئی جیسے سچ بچ کمینڈر ہوتا ہے شکتی سینہ کا سینہ نہیں وہ شکتی ماما میں تھی جو دیرے دیرے پرتکے ہوتی تب ہی سب ان کو پہلے تو عمر آدھے کہتے تھے پیچھے جب کہتے سارے آندولن بھی ہوئے تو بابا کا اتنا ماما میں فیت ہوتا تھا کوئی انٹیومنٹ لی والا آتا بابا سے ملنے تو ماما کہتے تھا تم جا کے ملو میں نہیں ملو گا کیونکہ سی یہ کہ تم ہی ہی ہو میں نہیں ہوں میں تو ٹیچر ہوں میں آتا ہوں کھالے پڑھانے کے لیے باگی ہی ہی تو تم جا کے ان سے ملو اور ماما بھی ایسی ملتی تھی ایک تو ماما کو دیکھ ان کا مو بند ہو جاتا تھا کچھ پوچھنے کچھ کہنے کچھ پہلے بڑے جوش میں آتے تھے یہ پوچھیں گے دادا سے یہ پوچھیں گے لیکن ماما کو دیکھ سب شانت ہو جاتے تھے پھر دیرے دیرے کوئی بولتا تھا امرادی جی ہماری خالی روکویسٹ ہے کہ آپ ماتوں کو بولو کہ پوچھ رہنے کے اوپر زور نہ دے کیونکہ جگڑا ہوتا ہی تھا سارا پوچھ رہتا کے اوپر تو ماما کہتی تھی آپ بتاؤ یہ سادو سنیاسی پوچھ رہتے ہیں ان کو بولتے وہ پوچھ رہو کیوں ان کو ادھکار ہے ہم کنیاں کو ادھکار نہیں ہم اپنی جیون بنانے چاہے کے لیے اگر پوتر رہتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے تو ایسے ایسے میں تو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹا سا ماما ایسا جواب دیتی تھی ان کا موں بند ہو جاتا تھا کہتا تھا ہم کو زبردستی تو نہیں کرتے ہارے کی مرضی ہے پوتر رہے نہ رہے ان کے مرضی کی بات ہے اگر وہ پوتر رہنے چاہتی ہے تو ان کو زبردستی کیوں کرتے ہے تو ایسے ایسے ماما جواب دیتی تھی تو سب شانت ہو کے چلے جاتے تھے تو ایسے ہی شروع سے لے کر کے ماما نے اپنا شکتی سینہ کی سینہ نہیں پریکٹیکل میں دکھایا پیچھے ایسے تو ماما بہت کر کے شکتی سینہ کے ساتھ رہتی تھی لیکن ہم بھی بابا کے ساتھ رہتے ہوئے بھی آتے جاتے تو تھے میرے اوپر اسی ٹائم بجلی ڈپارمنٹ کا ریسپانسی بلٹی تھی تو میرے کو بھی جانا پڑتا تھا کبھی پیرے پر بھی رہنا پڑتا تھا تو ماما اتنا پیار سے اتنا جو ہم کو ماں کی بھاسنہ اسی سے آتی تھی بلے کنیا تھی لیکن ہم کو ماتر لگتی تھی اور دوسرا ہم نے دیکھا ماما کا بابا کے لئے اتنا ریگار تھا اتنا ریسپیکٹ تھا بابا کی ایک ایک وانی ماما کے جیسے دل میں چھاپ جاتی تھی پہلے شروع میں میرے کو یاد ہے کراچی میں تو بابا وانی لکھ کے ماما کو دیتا تھا تم کلاس کرو تو ماما وانی پڑھ پھر اوپر چھت پر کلاس کراتی تھی کبھی ماما گے آگے بابا گے آگے ماما وانی نہیں چلا تھی تو بابا نے کیا کیا آگے اسی چھت کے نیچے حال تھا تو حال میں وینٹی لیٹر تھے لگوئے تو بابا سیری لگا گئے سیری پڑھ چھر کے وینٹی لیٹر سے ماما کی وانی سننے لگا جیو تو میں بتا رہا تھا کہ کتنا جتنا بابا کو ماما ریسپیکٹ دیتے تھے تو تنا بابا بی ماما کو ریسپیکٹ دیتے تھے اب اتنی شکتی سینہ کی سینہ نہیں جب جو دا برس بٹھی گے اتنی شکتیوں کو ماما اتنی پالنا سے اور اتنا انہوں میں بل بڑھتی تھی جو سب تپسیہ میں ایک دم مغن ہو جاتی تھے ایسے ہی بابا بی کہا کرتے تھے دیکھو ماما میرے سے بھی آگے ہے اسی لیے پہلے رادے پیچھے کرشن کہتے ہے اور میرے کو تو پھر بیشو بابا نے ساکھیات کار کرایا بناش کا سورگ کا تب ہی میں نے سنیاز کیا کہ بھئی ابھی جلدی بناش ہونے والا ہے لیکن ماما نے کوئی ساکھیات کار بھی نہیں کیا تو بھی کتنا آگر گئی ہے اور ماما پھر مسکرات کہتی بابا ہم تو آپ کی رچنہ ہے تو ایسے ہی ماما شکتی سینہ کو تپسیہ میں پکا اور شیوائیں شالو ہوئی تب بھی میں نے دیکھا بابا کا ماما کے اتنا وشواس تھا اتنا بھڑو سا تھا کہ جہاں سے بھی شیوائی مانگ آتی تھی بابا ماما کو بھیجتا تھا ماما کو مدوبن میں رہنے نہیں دیتا تھا ہم کہتے بابا اب بھی ماما آئی ہے ماما کیونکہ آپ نے جیسے سبو کو وانی سنی ماما کی وانی ایسی مدر تھی ایسی ایک دم to the point جو بھی point اٹھائیں گی اس کو ایک دم ایسے سپشت کر کے کرے گی جو کوئی نیا بھی سنے تو ان کو ایک دم کنونس ہو جائے جیسے پورا جج ہوتے جیسے وکیل ہوتے ہیں نا آرگیومنس کرتے ایسے ماما ایسے آرگیومنس دیکھے ان کو جو point اٹھاتی تھی وہ تو آپ سبو کو وانی میں بھی سنا اور کبھی ماما کی وانی سنیں گے نا تو ان میں ایسی ہے جو ماما ایسا convincing جواب دیتی ہے جو کوئی بھی نیا بھی سنیں تو ان کو کنونس ہو جاوے ہر ایک point میں تو ایسے ماما کے وانی کیونکہ ماما شیوہ میں جاتی تھی تو نئے اور نئے کو بھی وہ لے آتے تھے کلاس میں تو ان سے بھی ماما ملتی تھی ان سے بھی شیوہ باتیں کرتی تھی تو اسی لئے اسے ماما چکر پر ہی رہتی تھی اسی لئے مدوبن میں ماما کی وانیوں اتنی ہم نہیں ٹیپ کر سکے تھوڑی تھوڑی ہے باقی موسیلی ماما کی جیسے بینگلور میں سنا دو ماس رہی تو وہاں بہت ساری وانیاں انہوں نے ٹیپ کر کے بیچی تو وہ ریکارڈ ہے اور جب ہی ماما آتی بھی تھی تو بی بابا کیسے ان کا سواگت کرتے تھے ہم بچے بھی ملتے تھے تو وہ تو سین ایک دیکھنے جیسی تھی تو ایسے ماما بچوں کو ماں کی پالنا بھی تھی تو شکتی سینہ کی سینہ نہیں بن کے کتنی بھی پریشیں آئی آندولن ہوئے لیکن سب میں ماما جیسے بابا کی رائٹ ہنڈ ہو کے ساتھ ساتھ کھڑی رہی اور ماما کو بابا آگے کرتا تھا میں نے بتا یا بابا پیچھے چھپ جاتا تھا بابا تو ایک ٹیچر ہے بابا تو کھالی پڑھانے آتا ہے باقی تو یہ سارا ماما کے اومنڈ لی اومرادے کی اومنڈ لی بابا کے نہیں اور ماما پھر اتنا ہی بابا کے انگ سنگ رہ کے ساتھ سیوگ دے کے سارے پڑی کھاوں کو بھی کیسے پاس کیا کیسی بھی پڑی کھا بیگڑی پارٹ آیا کچھ بھی ہوا تو بابا کے ساتھ ماما جیسے ہم بچوں کے لیے بھی ایک سہارا تھی ہم ماما کو دیکھ کے اس تر رہتے تھے ماما جیسے ہم بچوں کے لیے بھی ایک آدھار تھی بابا تو تھا بابا کو ہم بولا نہیں سکتے لیکن ماما کا پارٹ بھی ایک ایسا ہی تھا جیسے سچ بچ ہم پانٹوش چائے جا کے جو شیوائیں کی ان سے سنٹرز بھی بڑھتے گئے شیوائیں بھی بڑھتی گئے کہیں بچوں نے ماما کو دیکھ گئی سمرپن بھی ہوئے سنٹر بھی کھولے یہ سب ماما کے شیوائوں کا پربا بابا دیکھ کے اور بھی خوش ہوتے تھے میری بچی کتنی شیوہ کر رہی ہے اور ساری کارو بھار بھی سنبھال رہی ہے پتر بھی آتے تھے سمسیاں بھی آتی تھی بابا ماما کو دے دیں ماما کہتی تھی بابا آپ بیٹھ رہے ہیں تو ایسی بابا ماما کو آگے رکھتے ماما بابا کو آگے رکھتی اور یہاں بھی کلاس میں آتی تھی ماما کو پہلے ماما کو بیٹھتا تھا کلاس میں پس پاندس منٹ ماما بات کلاس چلایا بابا آیا بابا چلو چلو ماما بند کیوں کیا نہیں بابا آپ بیٹھے ساگر کے آگے نندی کیا بولیں گی تو اتنا ریسپیک سے بابا بھی مسکرا دیتے پیچھاری کو یاد پیار بھی دیتے تھی میں کل برسو ایک دادی کو سنا رہا تھا تو بابا کلاس میں آیا تو ان دنوں میں ٹرن رکھا تھا بابا نے ایک سبتہ ماما یاد پیار دے وے ایک سبتہ بابا یاد پیار دے تو بابا کا ٹرن پورا ہوا ماما کا شروع ہوا تو ماما کو بولا ماما آپ نے یاد پیار دیا اس کو بابا کہتے دے کلمہ بھڑا جیسے مسلمان کلمہ بھڑتے ہیں تو بابا کلمہ بھڑا تو کہا نہیں بابا تو بولا بولا پھر ماما نے بولا میٹھے میٹھے تو بابا نے بولا میٹھے میٹھے پھر سکیلہ دے تو بابا نے بولا سکیلہ دے میٹھے میٹھے بابا کا میٹھے میٹھے بابا کا ماما کا تو میٹھے ماما کا بابا ریپیٹ کرتا گیا یاد پیار اور گوڈ مارننگ وہ آپ ٹیپ سنیں گے پڑا ہسیں گے اتنا ہم کو ہسا آیا بابا نے تو ایسے بابا چچچٹ بھی کرتا تھا ماما سے تو بیلاتے بھی تھے عدالت میں کوٹ میں وہ تو ایک ہم جب ایک کراچی میں تھے تب ہی ایک اینٹی اومنڈلی والوں نے ایک کیس کیا تھا کہ بھائی یہ فلانی ماتا ہے وہ ہماری جوہ زیور وغیر لے جوہ لڑی وہ اومنڈلی میں لے گئی ہے تو کیس کیا تو بابا نے کہا یہ اومنڈلی تو اومرادے کیا تو ماما کو وٹنس کے روب میں منگایا تھا تو ماما جب گئی کورٹ میں تو دیکھو ماما کی قریج کتنی نہیں تو ایج تو چھوٹی تھی دیکھیں پہلے ہی جاتے جاتے جج نے بولا قسم اٹھاؤ بولنے کیلئے تو کہتے ہے لیکن میں بولتے میں جوٹ بولنوں حاضر ناظر میں کہا دیکھتی ہے ایشور کو میں تو آپ کو حاضر ناظر دیکھتی ہوں آپ حاضر ہے ایشور کہا ہے میرے کو دکھاؤ تو میں حاضر ناظر کا ہوں تو وہ بیتار کہا نہیں کائدہ ہے کوڑٹ کا کہ کوئی سے بھی ڈرتی نہیں تھی پھر انہوں نے تو کہیں الٹے سرٹے بھی سوال کی ہے ان سے پوچھا دادا تم کو باقی پہنتا ہے تو کہا وکیل صاحب آپ کو بچے نہیں ہے کیا آپ بچوں کو کبھی باقی نہیں پہنتے ہو کیا اے وہ ہمارا باپ ہے اتنا بزرگ باپ ہے وہ ہم کو اتنا پیار سے پالن کرتے ہے تو باقی بینی اس میں آپ یہ سوال ہے آپ کو تو شرم نہیں آتی ہے یہ سوال کرتے وہ بچارہ چپ ہو گیا تو ایسے یعنی ایک کریجس ممہ کی ایسی تھی کہ سچ بچ جیسے وہ کمینڈ آر تھی تو یہ تو ایک مثال کبھی دیتے ہے باگی ایسے کئی ممہ کی ہم نے دیکھا کی کیسے بابا ممہ میں بھی اتنی شکتی دیکھ کے ان کو ایسی پارٹ دیا ایسا پوسٹ دیا اور اتنا ریسپیکٹ بھی دیا اسی دیے بابا کہتے دیوان دی ماترم ان ماتاوں کا ہی گیا ہو دیوان دیوان دیوان